موسیقی آسمانوں پہ مشورے کیوں ہوتے ہیں اور کیا ہماری بربادی جو ہے اس کو آسمان تیہ کرتا ہے یقیناً آسمان ہی تیہ کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے ما اصابہ میں مصیبتن اللہ بیسن اللہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے یعنی اللہ کی طرف سے اس کی اپروول نہ ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لئے کچھ اصول وضع کیے ہیں اور وہ اصولوں سے روح گردانی نہیں کرتا کیونکہ اس سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لسنت اللہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی اللہ کے کلمات نہیں بدلتی اس کائنات کا نظام جو ہے وہ بہت سخت ہے اور اس کے اگر سخت قوانی نہ ہوں تو پھر یہ کائنات چل نہیں سکتے اقبال نے اسی لئے کہا تھا کہ ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عدل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات یعنی قاضی کا یہ فتوہ ہے عدل سے کہ جو کمزور ہوتے ہیں یا جو ضعیف ہوتے ہیں ان کے لئے مر جانا ہوتا ہے اسی لئے بیشمار جانور اس دنیا سے حضب کر دیے گئے بیشمار قومیں تباہ و پرباد ہو گئیں بیشمار زبانیں آج تنی لوگ بولتے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی نہ ان زبانوں کا تحفظ کیا نہ علاقوں کا تحفظ کیا نہ کلچر کا تحفظ کیا ہماری حالت اس وقت بالکل ویسی ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے اس کے بیماری اس کو لاحق ہو اور وہ بدپرہیزی پہ برہد ترہیزی کرتا چلا جائے کائنات میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شراب پیو اور آپ کو سروسس اف لیور نہ ہو آپ کا گردہ خراب نہ ہو یہ ہوگا آپ کچھ کر لیں آپ بے شک صبح سے لے کے شام تک دعائیں کرتے پھریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بدپرہیزی کریں تو یہ کائنات کا یہ فطرت کا اصول ہے اور اس فطرت کا اصول بہت بے رہم ہوتا ہے پاکستان پچھتر سال سے فطرت کے ان قوانین کی بغاوت کرتا چلا آرہا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا میرا باغ ہے میں جس کو چاہتا ہوں اور جس کو بہتر سمجھتا ہوں جو اس باغ کی رکھوالی بہتر طور پر کرتا ہے میں اس کو اس باغ کی ذمہ داری سانپ لیتا ہوں بحثیت انسان آپ کے گھر میں اگر باغ ہو یا آپ کا کھیت ہو کھلیان ہو عام کا باغ ہو گھر کا لون ہو تو جب آپ مالی کو رکھتے ہیں تو اس سے یہ سوال ہرگز نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو نماز پڑھتے ہو رضا رکھتے ہو حج کرتے ہو عیسائی ہو یہودی ہو کیا تم سینگاگ جاتے ہو کیا تم اتوار کو چرچ چاہتے ہو قتل سوال نہیں کرتے کیا تم میری طرح چاٹ ہو وڑیچ ہو سید ہو افغان ہو کیا ہو اس سے صرف ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تمہیں مالی گری کا کام آتا ہے اور تم نے کہاں پہلے مالی کا کام کیا ہے تاکہ پتا چل جائے اللہ تبارک طالعہ نے بھی جب تک مسلمانوں پر اس طرح کے صورتحال تھی کہ پوری سات سدیاں و دنیا پر حکومت کرتے تھے نہ صرف یہ کہ وہ فیزیکلی حکومت کرتے تھے یعنی ان کی ان کی حکمرانی قائم تھی بلکہ علم کے میدان میں بھی خواہ طب تھی خواہ جراخت تھی خواہ فلطفہ تھا خواہ جغرافیہ تھا کوئی علم ایسا نہیں تھا جس کے دروازے کے اوپر ایک مسلمان جو ہے یوں ایسے نہ کھڑا ہو کہ جیسے ایک ٹاورنگ پرسنیلٹی ایک ایسی قداور شخصیت موجود نہ ہو لیکن جب ہمارے پس نہیں رہا تو یہ باق انہوں نے کسی اور کے حوالے کر دیا پاکستان کی حالت یہ ہے کہ کل قاضی فائلسیسا صاحب کے اس پورے کے پورے اپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد اور جس طرح پاکستان کے چیف چسٹس صاحب نے جس طریقے کے ساتھ اس سارے نازک ایشو کو آگے لے کے چلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کی عدالت کا اعلیٰ ترین جج اور اعلیٰ ترین فورم بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک دفعہ زمانتیں دیتے ہیں اور آپ اس کو ایک چھوٹا سا ڈیپٹرک مچھر ایم پیو کے سنت کے استعار کر لیتا ہے اور جس طرح گزشتہ دو سال سے ہم نے پورے ملک کے اکثریت کے پیچھے پانچ چھے لاکھ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز لگا رکھی ہوئی ہیں اس طوران اس ملک کے ساتھ رہے ہیں اور ہم ایسا کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ اس ڈونل لو کے اس خط سے سمجھ آتی ہے اور اس کے بعد بدلتی ہوئی کیفیت سے آگے پتا چلتا ہے ان دو سالوں کے اندر ہم نے پاکستان کو عالمی سطح پر جس فیصلے کے بعد جہاں پہنچایا ہے آج اس کی آخری جیسے کہتے ہیں زوال کی آخری حد پہنچ چکی ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے پورے خطے کے اندر بلکل مکمل طور پر تنہا ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انتہائی طور پر پسماندہ اور ایک مکروس ایسے شخص جس کے پھک منگے کہتے ہیں ہو سکتے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ اب صرف یہ ویڈیو دیکھئے گا افغان سفیر چین پہنچتے ہیں اور ان کا استقبال دیکھئے گا چینیز صدر نے خود ان کا استقبال کیا ہے وہ افغانستان جس کا سفیر جو ہے وہ چین پہنچا ہے جس کو دنیا ابھی سفارسی سطح پہ اس کو تسلیم بھی نہیں کرتی وہ افغانستان جس کے بارے میں ہم کبھی یوں چھنڈے لہرار رہا کر کہا کرتے تھے کہ ہم ہماری جنگ لڑی ہے جی انہوں نے ورنہ تو روس تو آ رہا تھا اور وہ جناب گرم پانیوں تک پہنچ رہا تھا اور گوادر کی ارپورٹ پر جا رہا تھا افغان بھائیوں نے قربانی دی اور چودہ لاکھ لوگوں کی شہادت قبول کی لیکن انہوں نے روس کے ساتھ لڑے اور اس کے بعد چکر پھر اس کے بعد آپ نے انہیں افغان بھائیوں کے جسموں کے پلس سے اڑائے آپ نے امریکہ کی غلامی میں پہلے بھی آپ نے امریکہ کی غلامی میں کیا اگرچہ کہ اس کے اندر ایک صورتحال یہ تھی کہ چلو ایک مسلمانوں کی لڑائی تھی کفر کے ساتھ چلو ٹھیک ہے لیکن پھر آپ نے کفر کے ساتھ مل کے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کیا اور پھر اب جو صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف وہ صفیر وہاں جا رہے ہیں اور دوسری طرف جو میں نے آپ کو جو بائیڈن کا خط جو چار سال کے بعد انہوں نے پاکستان کے اس میں لکھا تھا اس کے ساتھ اور آج جو ان کے ان کے انہوں نے ری فرم کیا ہے اس کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان میں پہلے وہ میں خط کی لائنے پڑتا ہوں جس میں یوں لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی معاشرت کے ساتھ پاکستان کی زندگی کے اندر گزرنے والے تمام معاملات کا کوئی دلچہ بھی نہیں جہاں گدہ آئے لونگڑہ آئے لولہ آئے بھیڑیے اس پر مسلط ہو جائیں لیکن ان کے لئے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس کے لئے میرے ملک کا حکمران اور میرے ملک کی مقتدرہ مکمل طور پر پاکستان کو بیٹ چکی ہے وہ کہتے ہیں دو چیزیں امپورٹنرشپ بھیڑیے ملک کیا ہے کہ ہم عالمی جو چیلنج ہے اس کے لئے اور ریجنل چیلنج ہے کیا ہے ہمارا لئے کیا ہم ایران کے ساتھ لڑائی میں گھسے ہوئے ہیں کیا ہم افغانستان کے ساتھ لڑائی میں گھسے ہوئے ہیں بھارت تو ہمیں نیندر موڈی کے مطابق کہتا ہے ہم تو پاکستان کو جو اتنی خوفنات بات اس نے کیا کہ شم سے ڈوب بننا چاہیے کہ میں نے اب پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو سوچنے کے بعد میں نے پاکستان کو اس قابل کر دیا ہے کہ وہ کوٹورا لیے یوں یوں پھیک مانگتا پھرتا ہے اور آج اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پائٹ کے اندر پاکستان کے ڈیٹ کے اوپر جو سیمینار ہوا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کو اگلے پانچ سال کے اندر اگلے پانچ سال کے اندر ایک سو بیس ارب ڈالر چاہیے اپنا کرزہ ادا کرنے کے لئے کرزے کی کس ادا کرنے کے لئے یعنی پاکستان اس وقت ایک سو اٹھائیس ارب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے ایک سو اٹھائیس ارب ڈالر بار بار گن گن کے بتایا ہے کہ انیس سو اٹھاسی میں سے پہلے بنظیر کی حکومت سے پہلے پاکستان کے پاس دو ارب سے زیادہ کا کرزہ نہیں تھا اس کے بعد دو ارب کے بعد جو ایک سو اٹھائیس ارب ڈالر جو باہر سے کم نے کرزہ لیا ہے پاکستان کو اس سال تیس جون تک بائیس ارب اسی کروڑ ڈالر اگلے سال جون سے لے کے دوہزار پچیس چھبیس میں آپ کو چوبیس پچیس پچیس سابیس میں آپ کو چاہیئے بائیس ارب اور چوبیس پچیس میں آپ کو چوبیس ارب نبی کروڑ ڈالر اور پھر اس کے بعد آگے جو ہیں چھبیس تائیس میں آپ کا یہ چوبیس ارب ساٹھ کروڑ ڈالر اور پھر اٹھ ستائیس اٹھائیس میں چوبیس ارب نوے کروڑ ڈالر چاہیے یہ آپ کو ڈیٹ سروسنگ یعنی کرزہ ادا کرنے اور باقی کچھ کھانا پینا کھانے کے لیے گھر کے لیے اندر چاہیے اور سب سے اہم ترین مبارک اس بات کی لیجئے گے کہ پاکستان has now secured the top spot among the top 10 countries with the highest external debt amounting to 127 billion earlier this month the imf executive board allowed for an immediate disbursement of around 700 million bringing the total disbursement under the arrangement to the special drawing rights one point four twenty two billion آپ اندازہ کریں کہ ہم ان دس بڑے ملکوں کے top پہ پہنچ گئے ہیں جنہوں نے جی ڈی پی کے مقالے میں سب سے زیادہ اس وقت کرزہ لیا ہے پاکستان کو چین کو دینے کے لیے آپ اس میں دیکھئے گا کہ چین کو دینے کے لیے 77 billion آپ کو 77 Arab میجر پورشن of the 77.5 billion is owed to china and under to be 77.5 billion آپ کو تین سال کے لیے چاہیے ہیں اور پیٹو بھی پیٹ in june when seven when dollar 1.1 billion chinese safe deposit and roughly 1.4 billion chinese commercial loan would be mature آپ اندازہ کریں کہ ہم ہر سال ان کے ان کو ان سے مانگتے رہتے ہیں چیزیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایک سال اتنے پیسے دے دیں ہمانے اس سال پیسے ہم سے وہ قرضہ نہ لیں لیکن اس وقت جو داسو کے اندر دیامیر کے اندر جو ان کے چائنیز مرے ہیں وہ آپ کی کسی بھی قسم کی کہانی سننے کو تیار نہیں ہیں ان کے پاس ایک سے لے کے سو تک گنتی گنتے ہوئے تمام معلومات ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے یہ کون پلین کر رہا ہے اور یہی حال ایرانیوں کا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایران میں جو حملہ ہوا ہے چاہا بار کے اندر اور کل جو وہاں پر وہاں پر صورتی حال ہوئی تھی ایرانی بھی اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ امریکنز جب پلے کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاتستان میں میری بیچ میں تصنیم اسلمان ریکارڈ ہے کہ جب وہ اس وقت اس میں امریکن ڈیسک کے اپر ایڈیشن سیٹری تھی تو اس وقت حسین اکانی صاحب جو تھے وہ وہاں سے امریکنز کو بغیر ویزا کے بھیجتے تھے اور جب وہ ائرپورٹ پہ جاتی تھی کنٹرول کرنے کے لیے تو کچھ لوگ آتے تھے ان امریکنز کو لے کے چلے جاتے تھے اور کسی ہنپون تیکھتے رہ جاتے تھے لیکن ہم نے پھر ریکارڈ کروایا کہ نہیں ان کو کم از کم ویزا تو لے رہے دو لیکن ان کو بغیر کسی ویزا کے اور بغیر کسی پرپس کے دفائن کیے ہوئے کو یہاں کیا کرنے آئے ہیں وہ یہاں رہتے تھے اور آج بھی امریکن امریکن ایسی قائم ہے لیکن اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو صورت پاکستان کے فیناس منسٹر اور انگزیب تھا کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کہاں اور کس طرح کام کر رہا ہے وزیر خزانہ جو ہمیشہ سے آئیرکن سپانسرڈ ہوتا ہے اور انگزیب صاحب اپریل میں ایک نیا آئی ایم ایف کا لون جو ہے وہ اس کو کرنے جا رہے ہیں نگوشیئٹ اور اس طرح ہوگا کیا ہوگا یہ کہ پاکستان جو ہے اس کو ہم پیچنے جائیں گے ایک نشائی والی حالت ہماری ہو چکی ہے کہ ہم پیسہ ہم اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے اور نشہ کیا ہے نشہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس کیفیت کے اندر ہے کہ جونک بنی ہوئی ہیں شبر زیادی ان ریکارڈ ہے کہ ہمارے پاس تیس ہزار ایف بی آر کے مرازمین ہیں اور ہم کو صرف تین ہزار کی ضرورت ہے میں نے کہا کہ ستائیس ہزار جتنے بھی ہیں پیک پانچ ہزار بھی رکھ لیں پچیس ہزار جو ہے ان کو کو آپ گھر بیٹھ جاؤ ہم آپ کو تنخواہ دے دیں گے اس لیے کہ آپ جب پاک اپنے دفتر میں آتے ہو تو آپ سوائے کرپشن کے لیے سوچنے کے لیے ساراں آپ گھر میں بیٹھ کے آپ کا یہ کام کرتے ہیں کہ جو انکم ٹیکس کے اندر ہے جو کسٹم کے اندر دیزائن ہے آپ چلے جاؤ ہم اس کو کمپیوٹرائز کر دیں اور انہیں وہ جو سکیم بنایا تھا جس کو بعد میں سیادی صاحب کو ریجیکٹ کر دیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے باجوا صاحب نے اپنے منظور نظر حفیظ چیک صاحب کو جو کہ پہلے ان کو زرداری صاحب کو منظور نظر بنوا کے لائے گیا تھا کیسے لائے گیا اور کیسے سارے سکیم کو خراب کیا گیا وہ کہتے ہیں یہ کام سیول سرویس کے اندر کرنا چاہیے سیول سرویس کے اندر آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ کے اندر کم از کم پچاس فیز دیزائن پلائی کو کہو بھائی ستارہ گریڈ میں اٹھارہ گریڈ میں تم کھر میں دو کیونکہ تم یہاں آتے ہو تم پچاس دار تنخواہ لیتے ہو لیکن تم پانچ لاکھ روپیہ ریچوٹ کمانے کے چکر میں تم لا ہو جاؤ ہم تمہارے پنشن دینے کو تیارہ جو تمہیں تنخواہ ریٹائرمنٹ تک لو اور ایش کرو لیکن ہم مزید آگے جو ہے تمہیں دفتر کردنے لے کے آسکتے ہیں یہی حالت ہماری پاکستان کی آم فورسز کا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کی آم فورسز کے اندر ہمارے پنچتالیس کینٹ ہیں اور ہمارے ایک سو ستر سے زیادہ جنیل ہیں اور ہم نے ٹاپ ہیوی لڑنا کس نے ہے؟ آم سپاہی نے لڑنا ہے وہاں جاہاں اور وہ بھی اب تو خیر جنگ باقی رہی نہیں کی ہم صرف ربردست قسم کی جہاں ہم اس جگہ کی حفاظت کر رہے ہیں جہاں خاص بوس نہیں اکتی جسے ہم سیاد چین کہتے ہیں اور وہاں مستقل ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن باقی جگہ تو ہم لڑائی لڑے ہیں وزیرستان میں باقی تو ہم لڑائی لڑے ہیں بلوچستان میں اور اب تو یہ لڑائی پنجاب کے بھی بارڈرز پہ آ پہنچی ہے بلکہ پنجاب کے گھر گھر پہ آ پہنچی ہے اور اب یہ صورتحال شاید اور خوفناک ہوتی چلے جاری ہے اس لئے کہ ہماری ساری کی ساری توانائیاں جو ہیں ساری کی ساری توانائیاں ایک کام پہ لگی ہوئی ہیں ہم نے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کیسے اتباہوں پر بات کرنا ہے کراچی میں آپ نے یہ کام کیا کراچی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن تس سے زیادہ ڈکیتیاں نہ ہوں اور لوگوں کو قتل نہ کیا جا رہا ہوں یہ ہی حیرت پاکستان کے باقی شہروں پی آہستہ پہلتے چلے جائے اس لئے اگر پولیس اور ڈپٹی کمیشنر اس کام پہ لگا ہوا ہے جس کے بارے میں خاص طور پہ جس دن ترمیزہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کچھ لوگوں کو بیل دے اور اس کو ایک چھوٹے لیول کا اٹھارہ گریٹ کا ڈپٹی کمیشنر ایم پیو کے آرڈر کے ساتھ گفتار کرتی اگر پاکستان میں کہیں عدل ہوتا پاکستان میں کہیں انصاف ہوتا اگر پاکستان میں قاضی فائض ایسا صاحب کی سپریم کورٹ کی اتھارٹی موجود ہوتی تو اب تک وہ ڈپٹی کمیشنر جیل میں ہوتا لیکن آپ کو نہ اپنی عزت عزیز ہے نہ آپ کو اس ملک کے اندر قانون کی پاسداری میں نے پہلی دفعہ قاضی فائض ایسا صاحب کے موں سے سنا ہے کو انڈیمیٹی دیتا ہے کس پرائم سٹر کو انڈیمیٹی دیتا ہے کون دیتا ہے یوسف عزیزہ گرانی کیسے بلایا گیا تھا دنیا میں کیسے بلایا جاتے ہیں کس کے تحت شہباز شریف آج جا کے اپنے بھائی کو قتل کر دے تو کیا اس کو انڈیمیٹی حاصل ہے مرگم نواز اگر اپنے باپ کو قتل کر دے تو کیا اس کو انڈیمیٹی حاصل ہے crime commit جب ہو رہا ہو unconstitutional کام جب ہو رہا ہو کوئی انڈیمیٹی حاصل نہیں لیکن کمال کی بات ہے آپ جو مرضی کہتے رہے جو چاہے آپ کا اسنا کرکمہ ساز کریں حالت یہ ہے کہ پاکستان کے چھے ججز کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرائی آ جاتا ہے ہمیں تھمکایا جاتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ جس سکت تو پہلی ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو جب وہ attorney general صاحب وہاں آئے جہاں انہوں نے یہ بتانا تھا کہ میرے ایک judge کہتا ہے کہ میرے بھائی وینوئی کو اخواہ کیا گیا اور اس کو current لگائے گے ایک judge کہتا ہے کہ میرے گھر میں کیمرے لگائے گے اور اس کے اندر بقیادہ چپ لگی ہوئی تھی اور میری باتیں آگئے پچھائی جا رہے تھے انہوں نے پڑھنے نہیں دیا گیا اس لیے کہ public سن رہی تھی کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے صرف چند منٹ کی جب چند سیکنڈ کے اس قاغت کو خائب کرنے سے پاکستان کے عوام کو نہیں جانے گے پاکستان اس وقت مکمل طور پر پکنے جا رہا ہے اور اگر اس کو مزید اگلے دو ایک تین میرے تک نہ سنبھالا گیا یہ پاکستان پک جائے گا بار بار کہتا ہوں پاکستان کو صرف اور صرف پچھانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایک میرے سامنے یہ بہت important article ہے اس article میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تمام وہ ہے ان کو پڑھنا چاہیے چائنہ اور دا یو ایس پاکستان's choice آپ نے کس طرف رہنا ہے آپ نے کس کے ساتھ چلنا ہے پچھتر سال سے آپ نے امریکہ کے ساتھ چل کے جو کچھ حاصل کیا وہ صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک سو اٹھائیس ارب ڈالر پائر کا ڈیٹ ہے اور باقی اور ایک روپیہ بھی آپ کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے آپ کو اگر عزیز ہیں کیونکہ آپ وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کوئی کسی سٹاف کالیس سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کسی جگہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان کا بیروکریٹ اور پاکستان کا سیول اور ملیٹی بیروکریٹ اس حد تک طاقتور ہو چکا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو اس کو ڈول نیشنلٹیز علا کی اب آج کی خبر ہے کہ پاکستان کے پولیس آفیسر جو اس طرح نو میری آن ورڈ کر رہے تھے ان میں سے بائیس لوگوں نے کہنا نہیں کہیں نیشنلٹیز نہیں ہیں یہ لوگ یہاں سے چوریاں کرتے ہیں ٹاکے مارتے ہیں ٹاکے مرواتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں پولیس جاتی ہے اپنا کرائم ساتھ لے کے جاتی ہے اپنا جو ایک اڈا خود بناتی کائم کرواتی ہے اپنا غلط جالی بوتنوں کے کاربار کرواتی ہے اپنا پروسٹویشن کے ڈنس کو سپروائز کرتی ہے اپنی سمگلن کے صورتحال کو اسٹیبلش کرتی ہے اپنی نارکونڈس کے کاربار کو اسٹیبلش کرتی ہے کچھ سے ریگلر آمدن ہوتی ہے اور اس آمدن سے آپ آپ سوچتے ہیں ہزاروں لوگ کوئی کینیڈا کی نیشنلٹی لے کے بیٹھے کیوں نہیں نکالتے ہو ان لوگوں کو جس نے ڈول نیشنلٹی دی انڈیا میں تو ویسے عام شہری بھی ڈول نیشنلٹی لے دا یہ سرکاری ملازم ایک آدمی ایک آپ صدیر خزانہ لکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں وہ ڈینش نیشنلٹی چھوڑ کے واپس آتا ہے اور آپ کا سارے سرکاری ملازمی جو ہیں وہ نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہیں جو رہتے لہتا ہے اس کو آپشن دو رہنا ہے رہو ورنہ نکل جاؤ آپ کی آدھیک سے زیادہ آپ کی ایکانومی جائے وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے ہمیں صرف عمران خان کا خاتمہ چاہیے ہمیں صرف پی ٹی اے کو تباہ کرنا ہے ہم نے کچھ اور نہیں کرنا ہم اس چنگیز خان سے اس ہلاکو سے بھی زیادہ برے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر کہیں کوئی ذاتی دشمنی ہوتی تھی تو وہ اس ذاتی دشمنی میں یہ ذاتی ونڈیٹا میں عوام کا نقصان نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ ذاتی لڑائی علیہ دالی لڑا کرتے تھے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے وجہ سے اس کے چاہنے والوں کو رون دیا جائے آپ پاکستان کو رون رہے ہیں آپ پاکستان کو فرسیل لگا چکے ہوئے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو شاید پاکستان کے دشمن بھی نہ کرتے ہوں وآخر دعوانم دھولا